پچھلے سو ورشوں میں امریکہ نے کئی یدھ لڑے کئی دیشوں میں اپنی سینائیں بھیجی دوسرے وشید کے بعد 1945 سے 1990 تک سوویت سنگ کے خلاف لمبا شیط یدھ بھی انہوں نے لڑا کوریا، ویتنام، ایراک، افغانستان اور کھاڑی دیشوں میں کٹرپنتی طاقتوں کو خلاف کئی ورشوں تک امریکہ نے لڑائیاں لڑی کیول ان پانچ لڑائیوں پر ہی امریکہ نے 328 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے ہیں یہ بھارت کی کل ارتھ ویبستہ سے دگنا ہے جو لگ بھگ 190 لاکھ کروڑ روپے ہے بھارت کی ارتھ ویبستہ ہے 190 لاکھ کروڑ کی اور امریکہ سوہ 300 لاکھ کروڑ روپے صرف یدھوں میں خرچ کر چکا ہے دنیا مانتی ہے کہ امریکہ نے ان تمام یدھوں کو ہار کر یہ پیسہ برباد کیا لیکن یہ بات بھی پوری طرح صحیح نہیں ہے امریکہ نے کئی دشکوں تک دنیا میں شانتی بنائے رکھنے اور لوگتانتر کا چیمپئن بننے کا ڈھونگ کیا سچ یہ ہے کہ امریکہ جس شانتی کے پکش میں ہے اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے 2019 میں امریکہ نے دنیا میں 175 بلین ڈالرز یعنی 13 لاکھ کروڑ روپے کے ہتھیار بیچے پھر اگلے سال 2020 میں 12 لاکھ کروڑ روپے کے ہتھیار امریکہ نے بیچے امریکہ ایک امیر دیش بننے کے پیچھے اس کے پیچھے ہتھیاروں کا بازار ہے بیسویں شتابدی کی شروعات میں نہ تو امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش تھا نہ ہی سب سے امیر دیش تھا اور نہ ہی امریکہ کا کسی اور دیش میں شاسن تھا لیکن پہلے اور دوسرے وشید نے امریکہ کی قسمت بدل دی ایک طرف جہاں یوروپین دیش ایک دوسرے سے لڑ کر کمزور ہو گئے وہیں امریکہ نے بڑے پیمانے پر ید میں دونوں پکشوں کو ہتھیار بیچے حالانکہ ان لڑائیوں سے دنیا کو یہ بھی پتا چلا کہ امریکہ کنونشنل وار یعنی پارام پر ایک ید میں تو شکتشالی ہے یعنی کسی دیش کی سینہ کو تو ہرا سکتا ہے لیکن وہ طالبان، الکائدہ یا آئی ایس آئی ایس جیسے آتنکوادی سنگٹھنوں سے لڑ نہیں سکتا اور ایسا ہی افغانستان میں بھی ہوا امریکہ نے آج تک سائیکلوجیکل وارفیر ہی جیتے ہیں ادھارن کے لیے امریکہ نے اپنے پہلے پرمانو بم کا سفل پریکشن سولہ جولائی انیس سو پینتالیس کو کیا تھا اور اس کے اکیس دن بعد ہی اس نے اس پرمانو بم کو جاپان کے ہیروشیما شہر پر گرا دیا اور پھر تین دن بعد جاپان کے ہی ناغہ ساکی شہر پر ایک اور پرمانو حملہ کیا ان دو حملوں سے دنیا اتنی ڈر گئی کہ کئی دیشوں نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور یہ امریکہ کے ڈر کی جیت تھی لیکن اس کے بعد دنیا نے کبھی بھی اس بات کا وششن نہیں کیا کہ امریکہ نے انیس سو پینتالیس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پرمانو ہتھیار بنائے تو لیکن ان میں سے استعمال کسی کا بھی نہیں کیا اور امریکہ تب سے لے کر اب تک صرف اپنے اسی ڈر کو بیچ رہا ہے جو بومب اس نے جاپان میں گرائے تھے اس ڈر کو بیچتے بیچتے امریکہ آج یہاں تک پہنچ گیا ہے اور اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ نے ید تو شاید ہی کوئی جیتا ہوگا اگر آپ صرف کھاڑی ید کو چھوڑ دیں تو باقی کسی بھی ید میں امریکہ جیت نہیں پایا جبکہ امریکہ پوری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے شکتشالی سینہ رکھتا ہے اس کے پاس سب سے آدھونک ہتھیار ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ نیا ادھارن ہے جب افغانستان سے بھی اس کے سینکوں کو واپس لوٹنا پڑا ہے تو اس لیے امریکہ جو سپر پاور کا اپنا ایک سٹیٹس بنا کر رکھ رہا ہے وہ اصل میں ناغا ساکی اور ہیروشیما پر جو اس نے بم گرائے تھے اسی ڈر کو اب تک بھوناتا آ رہا ہے اسی کو بیچتا آ رہا ہے اور پوری دنیا میں اس نے ید کو ایک انڈسٹری میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کا سب سے زیادہ پیسہ امریکہ نے کمایا ہے یا پھر رشیا نے کمایا ہے امریکہ صرف افغانستان کی لڑائی نہیں بلکہ اپنے آدھونک ہتھیار بھی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تالیبان اپنی خود کی ایک سینہ بنا رہا ہے تالیبانیوں کے پاس اس سمیں امریکہ کے سوہ چھے لاکھ کروڑ روپے کے ہتھیار ہیں یہ رقم بھارت کے رکشہ بجٹ سے دگنی ہے ان میں پچھتر ہزار گاڑیاں ہیں دو سو سے زیادہ ہوائی جہاز ہیں اور ہیلیکاپٹرز ہیں چھے لاکھ سے زیادہ آدھونک بندوقیں اور رائیفلز ہیں اور تالیبان کے پاس اس سمیں جتنے بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز ہیں اتنے دنیا کے پچاسی پرسنٹ دیشوں کی ائر فورس کے پاس بھی نہیں ہیں اس کے علاوہ تالیبان کے پاس نائٹ ویجن ڈیوائسز اور باڈی آرمرز بھی ہیں تالیبان کے قبضے میں اب وہ بائیومیٹرک ڈیوائسز بھی ہیں جن میں ان افغانیوں کے فنگر پرنٹس اور آئی سکین ہیں جنہوں نے اتنے سال تک امریکیوں کی مدد کی تھی موسیقی